اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے بعد مسلمانوں میں آپ کی جانشینی پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا لیکن حرد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی حکمت و تدبر سے یہ اختلاف ختم ہوا اور حرد ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا مسلمانوں کے اس اختلاف اور اس کے خاتمے اور خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کا مختصر حوال احوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انصار کی حصول خلافت کے لیے کوششیں ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ انصار کے کچھ افراد نے حرط سعید بن عبادہ کے مکان سے متصل سقیفہ بنی سادہ میں اکٹے ہو کر اور خلافت کے لیے لڑائی جگڑا کرنا شروع کر دی اور خلافت کے لیے بات تیت بھی شروع کر دی انصاری اپنی اسلامی خدمات کی بنا پر خود کو حضور کی جانشینی کا سب سے زیادہ مستحق سمجھ رہے تھے چنانچہ بحث و گفتگو کے دوران خلافت کے لیے قبیلہ خزرج کے سردار حرط سعید بن عبادہ کا نام تجویز کر دیا گیا قبیلہ عوض کی طرف سے البتہ اس اندیشے کا اظہار کیا گیا کہ مہاجرین اس تجویز کو تسلیم نہیں کریں گے حرط ابو بکر صدیق حرط عمر فاروق اور حرط ابو عبادہ بن الجرہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی سقیفہ بنی سادہ میں آمد بنی سادہ میں ابھی یہ بحث و گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ مہاجر صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ملی جس پر حرط ابو عبادہ بن الجرہ فوراں بنی سقیفہ بنی سادہ میں پہنچے متذکرہ ایک انساری نے تقریر کی تھی متذکرہ صدر تینوں حضرات کے سقیفہ پہنچنے پر ایک انساری نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش تقریر کی کہ ہم اللہ کے مددگار اور اسلام کا لشکر ہیں اے مہاجرین تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں ہم اب تم خفیہ طریقے سے ہمیں ہمارے اصل سے قطع کرنے اور عمر خلافت ہم سے روکنے کے در پہ ہو حرط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب انساری کے خاموش ہونے کے بعد حرط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے مخاطب ہو کر گویا ہوئے اے انسار بے شک تم خلافت کے لائق اور اہل ہو لیکن اہل عرب اس عمر کو قریش کے لیے ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ نصب اور گھر کے اعتبار سے عوصت العرب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الائمت من قریش امام قریش میں سے ہوں گے لہٰذا اہل عرب کسی غیر قریشی کی خلافت پر متحد نہ ہوں گے انسار کے مطالبہ خلافت کی کمزوری حرط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہائی صحیح اور اپیل کرنے والی تھی چنانچہ انسار کی طرف سے مطالبہ خلافت واضح طور پر کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا حرط حباب بن منظر کا خطاب حرط ابو بکر صدیق کے بعد انساری صحابی حرط حباب بن منظر اٹھے اور کہا اے گروہ انسار خلافت کو اپنے ہاتھ میں رکھو تم آلو اس عزم و حمت اور ہر لحاظ سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہو مہاجرین کا مسئلہ یوں حل کیا جا سکتا ہے کہ ایک امیر ان میں سے ہو اور ایک ہم میں سے حرط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی تقریر حرط حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنو کی تقریر کے بعد حرط عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی اے انسار خدا کی قسم عرب تمہاری امارت پر کبھی بھی رضا من نہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے نہیں تھے اور عرب اسی کی امارت پر مطمئن ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہو فتنہ و فساد کا خدشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنو کی تقریر پر حرط حباب منظر اٹھے اور انسار پر زور دیا کہ تم خلافت کے زیادہ حق دار ہو تم نے اسلام کو وہ کچھ دیا ہے جو اوروں سے نہ بن پڑا لہٰذا اپنے مطالبے پر مضبوطی سے قائم رہو حرط حباب کے اس اسرار کے نتیجے میں ان میں اور حرط عمر فاروق میں تلخ کلامی ہو گئی شور غل اٹھا اور فتنہ و فساد کا خدشہ پیدا ہو گیا حضرت ابو بیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالیٰ عنو کی انسار کو سمجھانے کی کوشش اہل اسلام میں فتنہ و فساد کا خدشہ ملازہ کر کے حضرت ابو بیدہ بن الجرار نے انسار کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اے گروہ انسار تم ہی نے سب سے پہلے اسلام کی مدد کی اب تم ہی سب سے پہلے اس میں تفرقہ پیدا کرنے والے نہ بنو بشیر بن سعید کا خطاب حضرت ابو بیدہ بن الجرار رضی اللہ تعالیٰ عنو کے خطاب کے بعد ایک انساری صحابی بشیر بن سعید نے انسار کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے لئے ہمارے خدمات کا مقصد دنیاوی جہو حشمت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے لہذا خلافت قریش ہی کا حق ہے میں خلافت کے معاملے میں قریش سے جھگڑا مناسب نہیں سمجھتا لہذا تم بھی ان سے جھگڑا مت کرو حرت زید بن ثابت کی تقریر حرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنو انساری نے خلافت کے لئے مہاجرین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضور قریش میں سے تھے لہذا آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے اور اب آپ کے خلیفہ کے مددگار ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ جب انسار کی طرف سے بھی خلافت قریش کو قبول کرنے کا ماحول کافی حد تک تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بیٹے ہیں آپ لوگ ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو عمر اور ابو عبیدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر یہ کہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے آپ امت میں سب سے عالی و افضل ہیں آپ سے بڑھ کر خلافت کا حق دار بھلا اور کون ہو سکتا ہے پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی بیعتیں دو بیعت ہوئی تھی ایک وہ جب جس موقع پر یہ سقیفہ بنی سعادہ میں کی جاری تھی اس کو ہم بیعتیں خاص کہتی ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بیعت کی بیعت کے بعد سقیفہ میں موجود دیگر حاضرین نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جو کہ بیعت خاص کہلاتی ہے اور ایک بیعت بیعت عام بھی ہوئی تھی بیعت خاص میں خزرج کے سردار سعاد بن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی بیعت عام میں اگلے دن مسجد نبی میں بیعت عام ہوئی حر عمر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اسلام کے لئے ان کی خدمات کا ذکر کر کے لوگوں کو آپ کی بیعت پر آمادہ کیا جناتے سب مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی یہ بیعت بیعت عام کہلائی جاتی ہے اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لئے کی جانے والی ذمہ داریاں کون کونسی تھی ان کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ سب کا حامی و ناصر ہو آمین